جہاں تک جیوک کھیتی سے جو اتپادکتہ کی بات ہے اس میں تھوڑا کمی آتی ہے اگر ہم اوستن دیکھیں تو دس سے پیتیس پرتشت جو ہماری ورطمان کھیتی چلی ہے جو رسانی کھیتی کسان اپنا رہے ہیں اس کی تلنامے لگ بھگ شروعات میں دس سے پیتیس پرتشت تک جو اتپادن ہے وہ کم ملتا ہے اس کی خاص بجے یہ ہے کہ جب ہمارا کنورزن پیریڈ ہوتا ہے جب ہم پریورتی کرتے ہیں جو ہماری ورطمان رسانی کھیتی سے جیوک کھیتی کی اور تو اس سمیے پر ہماری مردہ میں وہ شمتہ وہ شکتی تھوڑا کم ہوتی ہے اس ویے سے ہمارا اتپادن کم ملتا ہے اگر ہم بارانی چھیتروں میں جائیں تو بارانی چھیتروں میں جہاں پر جیوک کھیتی کی اپار سمبھاو نہ ہے وہاں پر جو اتپادن میں کمی آتی ہے جیوک کھیتی میں وہ کافی کم آتی ہے پانچ سے دس پرتشت آتی ہے لیکن سنچی چھیتروں میں اگر ہم جائوک کھیتی کی اور جاتے ہیں تو شروعات میں جو اتپادن ہوتا ہے اس میں زیادہ گراوٹ آتی ہے ساتھ ساتھ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے خریب کا موسم ہے یا جائد کا موسم ہے گرمیوں کا موسم ہے اس میں ہمیں اتپادکتا جو ہماری ورطمان کھیتی ہے اس کے برابر مل جاتی ہے لیکن جاڑوں کی فصلوں میں تھوڑا ہمیں کم اتپادکتا جائوک کھیتی میں آتی ہے بڑھ سکتی ہے باہر ادھک آ سکتی ہے تو سوکھے کی دشاں میں جائوک کھیتی کافی وردان ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں ہم جائد پدارت کا ادھک پریوک کرتے ہیں اور یہ جائد پدارت ہماری مردہ کی جو جلدھاڑ چھمتا ہے اس کو بڑھاتا ہے یعنی جلدھاڑ چھمتا اگر بڑھ جائے گی تو سوکھے کی استثیتی میں فصل اتپادن ہمارا کم پربابت ہوگا اور دوسرا لاب یہ پریہ ورنیا لاب یہ ہے جائوک کھیتی کا کہ ہماری مردہ کے اندر جو کاربن پدارت ہے جو جائوک پدارت ہے اس کا لمبے سمیت تک سنچین ہوتا ہے تو اس طریقے سے جائوک کھیتی پریہ ورن پریے کھیتی ہے